موسیقی کون ہو تم اس قدر نازک ہو کہ ہانت لگانے سے بکھر جاتی ہو اور اس قدر مضبوط ہو کہ پربتوں کو چیر کے ندیوں کی طرح گزر جاتی ہو تمہاری آواز اتنی مدھم ہے کہ تہذیب کو بھی تہذیب سکھا دے اور یہی آواز حق کی گونج بن جائے تو ظلم کی چٹانوں کو تنکے کی طرح اڑا دے ایسی ٹھوکر نہیں بنی جو تمہیں گرا سکے پھر بھی روز ہاتھوں سے گرتی ہو دعاؤں جیسی دھوک جیسے تپتے ہوئے حوصلے ہیں تمہارے اور خود نظر آتی ہو چھاؤں جیسی حیران ہوں میں کیسے قدرت نے تمہیں اتنے سارے جادو دے دیے ایک ہی انسان کو مریم کا دل اور لکشمی بائی کے بازو دے دیے یہ قویتہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں سنائی کہ سننے میں اچھی ہے اس لیے سنائی کہ یہ قویتہ سچی ہے جتنے آیام جتنے ڈیمنشنز ایک عورت کے وقتتوں میں ہوتے ہیں میں نے کسی پرش میں آج تک نہیں دیکھیں پھر بھی ہمارے سماج میں مہلاؤں کو اپنی قابلیت بار 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 ثابت کرنی پڑتی ہے یہ دباؤ لگاتار بنا رہتا ہے کہ آپ خود کو پرشوں کے برابر ثابت کریں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی عورت پرش کے برابر نہیں ہو سکتی وہ پرش سے بہتر ہوتی ہے اس لیے دیش اور دنیا کی سبھی مہلاؤں کو ناری شکتی کو میرا پرنام میں ہوں منوز منتشر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا یوگ ایک ورکنگ وومن کامکاجی عورت اس دوویدہ سے ہمیشہ جوشتی رہتی ہے کہ کہیں باہر کی ذمہ داریاں نبھانے میں گھر نظر انداز نہ ہو جائے اکثر یہ دوویدہ اتنی ہاوی ہو جاتی ہے کہ اپنی تمام قابلیت کے باوجود وہ خود کو گھر پریبار اور بچوں تک سیمت کر لیتی ہے ایسے میں اگر گھر والے ہمت دیں جاؤ باہر کی دنیا بھی تمہارے لیے ہے دکھاؤ اپنا جلوہ تو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ کیوں دیش کے آپچارک لیبر ورک فورس میں مہلاؤں کی حصے داری بڑھنی چاہیے اور کیا گرہنیوں کو ہوم میکرز کو بھی ان کے کام کا مہنتانہ ملنا چاہیے تاکہ ارث ویوستہ میں ان کے یوگدان کو صحیح پہچان مل سکے دیش کی آدھی آبادی کو ان کا صحیح مقام ملے اس کے لیے ابھی اور کتنا انتظار کرنا ہوگا نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اب تک صرف لڑکے ہی ہر سال ہوا میں اپنی ٹوپیاں لہراتے تھے لیکن اب وہ دن دور نہیں جب لڑکیاں بھی ہوا میں اسی طرح ٹوپیاں لہراتی ہوئی دکھیں گے اب تک صرف پروشوں کا گڑھ مانی جانے والے بھارتیے سینہ نے بھی مہلاؤں کے لیے دروازے کھول دیا ہیں اتحاس میں پہلی بار لڑکیاں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں شامل ہونے والی ہیں یعنی انہیں بھی یدھے کے لیے تیار کیا جائے گا ہریانہ کے چھوٹے سے شہر جیند میں بھی لڑکیاں بھارتیے سینہ میں شامل ہونے کے سپنے دیکھ رہی ہیں یہاں پر انڈیے کے ایکزیم کی تیاری کے لیے خاص کوچنگ دی جا رہے ہیں یہ ہیں ہریانہ کے جیند کے دالم والا گاؤں کی رہنے والی تمنہ ان کے پتا کسان ہے تمنہ کو انجینئر ڈاکٹر بننے کی چاہ نہیں ہے نہ ہی انہیں کارپریٹ سیکٹر کی نوکری میں دلچسپی ہے تمنہ بھارتیے سینہ کا حصہ بننا چاہتی ہے تمنہ کی طرح جیند کے پیٹوال گاؤں کی رہنے والی انیشہ ہی سینہ میں جانا چاہتی ہے پتا ایک پرائیوٹ کمپنی میں سپروائزر ہے اور ماں گرہنی گھر میں ماتا پتا کے علاوہ ایک بھائی ہے بچپن سے ہی انیشہ سینہ میں جانے کے سپنے دیکھتی تھی لیکن پہلے لڑکیوں کا جانا سمبھاو نہیں تھا لیکن اب راستے کھل گئے ہیں لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہے ہر فیلڈ میں لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں تو ہمیں یہ بات پروف کرنی ہے کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں ان لڑکیوں کے لیے NDA کی پرکشہ دینا اس لیے سمبھاو ہو پایا کیونکہ سپریم کورٹ نے اس سال اگست میں احتحاسک ججمنٹ دیتے ہوئے لڑکیوں کے لیے بھی NDA کے دروازے کھول دیئے 66 سال کے NDA کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے اس بار NDA کے ایگزیم کے لیے دیش میں پانچ لاکھ ستر ہزار چھاتروں نے فارم بھرا ہے جن میں سے ایک لاکھ اٹھتر ہزار لڑکیاں ہیں یعنی لگ بھگ ایک تہائے حالانکہ اس پریقشہ کے ذریعے صرف چار سو چھاتروں کو ہی چنا جائے گا مجھے لگتا ہے اگلے چالیس سالوں میں جہاں میں کھڑا ہوں وہاں ایک مہلا جنرل کھڑی ہوں گی اب وقت آ گیا ہے کہ دیش میں ہم اور آپ بھی مہلاوں کی اہمیت کو سمجھیں اور دیش کی آدھی آبادی کو اس کا صحیح دلانے میں مدد کریں انہیں دیش کی ورک فورس کا بڑا حصہ بنائیں بھارت کے پہلے پردھان منتری پنڈیت جوہرلال نہرو کا کہنا تھا کہ لوگوں کو جاگرت کرنے کے لیے مہلاوں کا جاگرت ہونا ضروری ہے ایک بار جب وہ اپنا قدم اٹھا لیتی ہیں تو پریوار آگے بڑھتا ہے گاؤں شہر دیش آگے بڑھتا ہے اور راشتر وکاس کی اور انمکھ ہوتا ہے نہرو کے یہ شبد جتنے پراسنگ ایک تب تھے اتنے ہی آج بھی ہیں موجودہ پردھان منتری نریندر مودی بھی دیش کی بیٹیوں کو آگے لانے کی بڑی سوچ رکھتے ہیں ہماری ماتا ہے بہنیں پریوار کی بھی ایک اہمی کائی ہے ہمارا بھوش نرمان کرنے کے لیے ہماری ماتا اور بہنوں کا یوگدان بہت بڑا ہوتا ہے آدھونک ارث ویوستہ میں مہلا کا مطلب صرف ایک جنڈر نہیں ہے بلکہ ایک سوچ ہے ایک مہلا کا مطلب ہے کوشل مینجر پلانر ملٹی ٹاسکر اور فائٹر ہم نے دیوی ماں کی جو کلپنا کی ہے دس بھجاؤں والی پوششائد سچی ہے صرف دیکھنے میں عورت کے دو ہاتھ نظر آتے ہیں ان کا چوترفہ یوگدان دیکھئے تو وہ دس ہاتھوں سے کام کرتی ہیں ان کی ضرورت ہر دن ہے ہر طرف ہے دو چار سرکاری یوجنہیں ان کے نام پر کر دینا کافی نہیں ہے دیش کے ہر سیکٹر میں ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یہ سرکاری ہر جگہ مہلاؤں کی بھاگیداری بڑھنی ضروری ہے ستھیتیاں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں لیکن ابھی بہت گنجائش ہیں پھالگونی نائک سفلتا کی وہ کہانی ہے جس پر آج پورے دیش کو ناز ہے پھالگونی آن لائن سٹور نائکا کی سی ای او ہے نائکا بیوٹی اور کسمنٹکس بیچنے والی ای کامرس کمپنی ہے آئی آئی ایم احمد آباد میں پڑھے لکھی پھالگونی نے انویسمنٹ بینکر کی نوکری چھوڑ کر نو سال پہلے یہ سٹارٹ اپ شروع کیا تھا پچاس کے عمر میں نوکری چھوڑ کر اپنا بزنس شروع کرتے وقت کئی لوگوں نے انہیں ہتو چاہد کیا تھا لیکن پھالگونی کے ارادیں مضبوط تھے وہ بہت دور کی سوچ رہی تھی آج وہ اپنے دم پر کاروبار کھڑا کرنے والی دیش کی سب سے امیر مہلا ہیں حال ہی میں شیئر بازار میں لسٹ ہونے کے بعد ان کی کمپنی نائکا کی مارکٹ ویلیو ایک لاکھ کروڑ روپے کی ہو گئی ہے اس آئی پیو کی وجہ سے پھالگونی نائر کی نیجی سمپتی قریب پچاس ہزار کروڑ روپے کی ہو گئی ہے ابھی نیتری ایشوریا رائے باکسر میری کوم بیڈمنٹن کھلالی پی وی سندھو سٹیٹ بینک کی پوروچ چیئر پرسن اروندھتی بھٹا چار فارمسوٹیکل کمپنی بائیو کون کی مالک کرن موجمدار شو جیسی سفل مہلاوں کے ادارن بھارت میں موجود ہیں لیکن بھارت جیسے 130 کروڑ کی آبادی والے دیش میں یہ اونٹ کے مہمے زیرے جیسا ہے یہ ہے پدمشری سے سمانت کاروباری کلپنا سروج ممبئی کی رہنے والی کلپنا سروج ان تمام مہلاوں کے لیے پریڑنا سروت ہیں جنہوں نے اپنے دم پر کئی ساماجک اڑچنوں کا سامنا کر کاروباری جگت میں ایک اونچا مقام بنایا ہے ایک زمانے میں سلائی کر کے دو روپے کی دہاڑی کمانے والی کلپنا آج ہزاروں کروڑ کی کمپنیا چلاتی ہیں کلپنا ممبئی اور اس کے آس پاس کروڑوں روپے کا ریال سٹیٹ کا کاروبار کرتی ہیں انہوں نے کمانی ٹیوب لیمٹیڈ نام کی ڈوب کی کمپنی کو پھر سے کھڑا کیا اور سیکڑوں لوگوں کو بے روزگاری سے بچایا میں سٹارٹ میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو لوگ تھوڑا سا اسے تاکہ جا کے کریں گے ارے باہر جا رہی ہے پتہ نہیں کیا کیسے تو اس طرح کا تو سٹارٹنگ میں مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ کیسے لوگ ہیں یہ ہم اپنا کام بھی نہیں کر سکتے اور ان کا کچھ الگی سوچ چلتا رہتا ہے ہر مہیلہ کو اپنی ذمہ داریہ کا احساس ہے ہر مہیلہ اپنے آپ میں ایک سمجھدار اچھی اور اس کا بھوش وہ خود جانتی ہے وہ سب سمجھتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو تاکہ جھاکی کر کے لوگ اس کو کچھ گلت سمجھنے کی کوشش کرتے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت گلت بات ہے دیش کو ایک مضبوط ارث ویوستہ بنانا ہے تو کلپنا سروچ کی طرح ہر سیکٹر میں مہیلہوں کی بھاگیداری بڑھانا بہت ضروری ہے فیلحال آلم یہ ہے کہ دیش کی لیبر فورس میں مہیلہوں کی حصے داری صرف پچیس فیصدی ہے ان میں سے نبی فیصدی مہیلہیں انوپچارک روزگار پر نربھر ہیں جس میں ویتن نردھارت نہیں ہے دیش میں آدھی سے زیادہ مہیلہیں سکول سے آگے نہیں پڑھ پاتی اس لیے زیادہ تر مہیلہوں کو گھر گرہستی کے کام ہی دیکھنے پڑتے ہیں NSSO کی 2019 کے ریپورٹ کے مطابق دیش میں گھر کے کام میں جوٹی پندرہ سے 69 سال کی 92 فیصدی مہیلہوں کو ان کے کام کا مہنت آنا نہیں ملتا ورلڈ بینک کی 2020 کی ریپورٹ کے مطابق عارتھک طور پر مہیلہوں کو سشکت بنانے کے ماملے میں 190 دیشوں میں بھارت 170 نمبر پر ہے بھارت اس ماملے میں سب سے کم وقصد دیش جیسے روانڈا اور لسوٹو جیسوں سے بھی پیچھے ہے مہیلہوں کو سکشت اس لیے ہونا ہے تاکہ وہ اپنے ادھیکاروں کا صحیح استعمال کر سکے اپنا بھوش خود تائے کر سکے ایجوکیشن اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے ایمپلویمنٹ اور انٹرپرینرشپ ایک کسان کھیتی کرتا ہے تو اس کی محنت کا مول اس کی فصل سے لگایا جاتا ہے لیکن وہ پتنی جو کھیت پر روٹی لے کر بھی آتی ہے اور پھر کھیت میں پتی کا ہاتھ بھی بٹاتی ہے اس کے کام کی کوئی قیمت نہیں مانی جاتی ایک بونکر جولاہا ساڑی بونتا ہے تو ساڑی کی قیمت ہوتی ہے لیکن اس کے گھر کی عورتیں دھاگے سلجھاتی ہیں رنگائی میں ہاتھ بٹاتی ہیں اور ان کے کام کی کوئی قیمت نہیں آپ کی پتنی ماں یا بیٹی کو گھر کی صفائی سجاووٹ کھانا پکانا بچوں کی دیکھ ریک جیسے بہت ضروری کاموں کا کوئی ویتن نہیں ملتا لیکن اسی کام کی لیے اگر آپ کسی کو سیلری پر رکھ لیں تو وہی کام ارثویوستہ کا حصہ بن جاتا ہے دنیا بدل رہی ہے وقت آ گیا ہے کہ دیش کی سبھی محلاؤں کو ارثویوستہ میں ان کی صحیح جگہ ملے یہ ہیں ممبئی کی رہنے والی ارون منسک گرہنی ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اپنے پتی کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر سے چوکلٹ اور کیک بنانے میں ان کی مدد بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ گھر والوں کے لیے کھانا بنانا بچوں کی پڑھائی پر نظر رکھنا ساف صفائی کرنا جیسے کام بھی انہی کے زمیں ہے اتنا کام کرنے کے باوجود بھی انہیں کسی طرح کی کوئی تنخواہ نہیں ملتی ارون کا ماننا ہے کہ ایک گرہنی کو بھی ان کے کام کا مو لیم ملنا چاہیے پچاس سال کے بات لیڈیز بڑھے ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے تو کیا اس کو بیٹا بھی ہوتا ہے وہ اپنا لائف جیتنے چاہتا ہے تو انکم تو ہوتی نہیں ہے تو وہ لیڈیز لوگ پھر بعد میں دوسرے جگہ پر مانگنے کا یہ سب کرنے کے مطلب ہے گورنمنٹ ایسا سسٹم کرنی چاہیے جو پچاس سال کے عمر کے بات لیڈیز کو کچھ پیسہ یا انکم دینی چاہیے سوال ہے کہ گرہنیوں کے کام کا مول لے کیسے نکالا جائے اور یہ کتنا ویوہارک ہے مہیلاؤں کے کیے گئے اویتنک گھرے لو شرم یعنی گھر کے کام کا مول لے نکالنے کے لیے تین فارمولے موجود ہیں Opportunity Cost Method Replacement Cost Method Input Output Cost Method پہلے فارمولے کے مطابق اگر کوئی مہیلہ باہر جا کر پچاس ہزار روپے کما سکتی ہے اور اس کے باوجود وہ گھر کے کام کرتی ہے تو اس کے کام کی قیمت پچاس ہزار روپے مانی جانی چاہیے وہیں دوسرے فارمولے کے مطابق اگر ایک مہیلہ کی جگہ گھر پر کوئی اور کام کرتا ہے تو جو خرچ اس کی سیوائیں لینے کے بدلے میں ہوگا وہی اس مہیلہ کے دوارہ کیے گئے کام کا مول لے ہوگا اسی طرح تیسرے فارمولے میں ایک مہیلہ دوارہ گھر پر کیے گئے کام کی مارکٹ ویلیو نکالی جاتی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی فارمولا بھاونات مکروپ سے دی گئی سیواؤں کا صحیح مول لے نہیں نکالتا ہے بھارت میں یہ ویبھارک طور پر سمبھو نہیں ہے اور یورپ میں جو فیملی کا کنسپٹ ہے پریوار کی اوڈھارنا ہے بھارت میں بلکل الگ ہے ہمارے ہاں بھارت میں مہیلاؤں کے ساتھ گھروں میں ویبھار درویبھار اچھا ویبھار برا ویبھار کچھ بھی ہوتا ہو لیکن وہ ایک سامان شرمی کیا کرمی کے طور پر کبھی نہیں دیکھی جاتی میری گھر میں بہن ہو پتنی ہو ماں ہو وہ ہمارے لیے جو بھی کچھ کرتی ہیں ان کے شرم کا کوئی مولی ہو ہی نہیں سکتا ABP News آپ کو رکھے آگے